نیلم جلم کنٹریکٹ ملازمین کا چھتر کلاس میں دھرنا بارہ سالوں سے پروجیکٹ میں معمولی مراد پر کام کر رہے تھے اپنے فرائز انتہائی دیانتداری سے انجام دیئے پروجیکٹ تکمیل کے ہمراہل میں ہے ہمیں مستقل کیا جائے مظاہرین کا مطالبہ نیلم جلم میں گزشتہ بارہ سال سے کنٹریکٹ پر کام کرنے والے درجن سے زائد ڈریورز نے اپنی بدخلی کے خلاف واپٹا آفیس چھتر کلاس کے سامنے گزشتہ دس روز سے احتجاجی درنا دے رکھا ہے ان ڈریورز کا یہ کہنا ہے کہ وہ عرصہ بارہ سال سے پروجیکٹ میں معمولی مراد تنخواہ پر کام کر رہے تھے اور پروجیکٹ کی تکمیل میں اپنے فرائز انتہائی دیانتداری سے انجام دے رہے تھے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نیلم جلم پروجیکٹ انتظامیہ نے بوقت تقرری ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب پروجیکٹ تکمیل کو پہنچے گا تو پھر پروجیکٹ میں دستیاب اسامیوں کے خلاف ان کا انزمام منتقل کر دیا جائے گا مگر اب پروجیکٹ میں ڈریورز کی متعدد اسامیہ دستیاب ہیں مگر ہمیں فارق کر دیا گیا ہے اور ان اسامیوں پر بیرون ازاد کشمیل سے لاکھ کر ڈریور برتی کیے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ تائیناتی کا معاہدہ تھا اور اس کی زامن زلعی انتظامیہ تھی مگر اب زلعی انتظامیہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہی لیکن ہم یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں ان اسامیوں پر زامنہ کیا گیا تو ہم اپنے بال بچوں سمیت تعدام مرک اتجازی درنا جاری رکھیں گے گزشتہ دس دن سے درنا دے رکھا ہے مگر کسی کی جانب سے کوئی شنوائی نہیں ہو رہی ان ڈریورز نے ڈیپٹی کمیشتر مدفرباد کو داد رسی کے لیے بقاعدہ درخواست بھی دے دی ہے جس میں واپتہ کے دفتر اور گاڑیاں بند کرنے کی دمکی بھی دی گئے ہیں ہمارے ساتھیوں نے یہ چیز تیہ کر لی ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں اگر ہمارا یہ مطالبہ حال نہ کیا گیا تو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو اور انشاءاللہ ہم عوام علاقہ کی طرف سے میں بھی یقین دلانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ میں بڑھ چڑھ کے اور صفحے اول میں ان اپنے ساتھیوں کے ساتھ انشاءاللہ شانہ پشانہ کھڑا رہوں گا جو پراپر یہاں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ سیتین کی جا رہی ہیں انہیں یہاں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ گھر چلے جائیں کیا ہم اسی دن کے لیے آئے تھے گھر جانے کے لیے ہم نے اپنے خون پسینے سے اس پرجیکٹ کو سینچا ہے اسی لیے کوئی بھی آدمی اگر گھر بناتا ہے اس کو رہنے کے لیے بناتا ہے ہم نے یہ پرجیکٹ بنایا ہے اپنے رزگار کے لیے ازاد کشمیر میں نوکلیوں کے لیوہ کوئی اور رزگار نہیں ہے ہمیں یہ بتائیں جناب کہ ہمیں ہمارے ساتھ ہم کیا کریں گے ہم تو روڈ پہ پڑے ہوئے ہیں ان کے جو باہر گھر ریاستی لوگ ہیں وہ یہاں آ کر ہمارے گھروں میں کام کر رہے ہیں ہمیں بھی کوئی راستہ بتائیں کہ جس پہ ہم بھی مزدوری کریں ہمارا چھوٹا چھوٹا بال بچا ہے یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے گریلو مسائلیں ہمارے بچے بکھیں پیاسے ہیں ابھی تک ہم یہاں روڈ پہ پڑے ہوئے ہیں کیا یہی آپ کی ریاست میں انصاف ہے ان لوگوں کے لیے گریبوں کے لیے کیا گریبوں کو یہاں پچھلا جا رہا ہے